بچے جنت کا فول ہوتے ہیں جس گھر میں بچے نہیں ہوتے تو اس گھر میں رونک نہیں ہوتی جیسے ایک بات کے اندر فول نہ ہو تو وہاں پہ رونک نہیں ہوتی ویسے گھر کی بات ہے بچے جو ہمارے آنے والے وقت کا جن کو ساری چیزیں اس دنیا کی سنبھال لیں یہ چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ میڈکل کا پروفیشن ہو کوئی بھی دنیا کا پروفیشن جو ہے یعنی جو ہمارا فیوچر ہے وہ ہمارے بچے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیہ اگر اچھے سے ہو تو ایک سماج اچھا چل سکتا ہے اگر بچوں کی تربیہ اچھی نہ ہو تو سماج میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سارے اچھے سے ہوگے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سری سلامت رکھیں چونکہ آج چودہ نومبر دوہزہ تیس ہے اور ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے نیشنل چلڈرن ڈے کے طور پر یعنی آج بچوں کا دن ہے اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کا دن کیوں منایا جاتا ہے 1948 تک اگر ہم لوگ بات کریں ہندوستان کی اس دن کو منایا جاتا تھا فلاور ڈے کے طور پر کیونکہ اس دن بچے جو تھے وہ فولوں کو بیش کے پیسہ کولیکٹ کرتے تھے اور یونائٹی نیشنلز اپیل فار چلڈرن کو پیسے دے دیتے تھے اور تاکہ یہ لوگوں پہ خرج ہو جائے یعنی بچوں پہ یہ خرج ہو جائے اور اگر ورلڈ وائیڈ ہم لوگ دیکھیں اس دن کو منایا جاتا تھا بیس نومبر کو اور آج بھی منایا جاتا ہے بیس نومبر کو ورلڈ چلڈرنز ڈے 1954 سے یونائٹی نیشن یہ مناتی ہے لیکن ہندوستان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو چوتہ نومبر کو چاچا نہرو یعنی پنڈت جوائلال نہرو کا بردے بھی ہے اور جس بنیاد پہ اس دن کو منایا جاتا ہے کیونکہ پنڈت نہرو جو تھے ان کو بہت لگاؤ تھا بچوں کے ساتھ اور انہوں نے بہت ساری شکیمت بچوں کے لئے لانچ کی تھی اس لئے اس دن کو منایا جاتا ہے آزادی کے بیعت اس دن کو منایا گیا نیشنل چلڈرنز ڈے کے طور پہ 1995 میں اگر ہم لوگ بات کریں بی جے پی نے جو یہاں کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ کہا تھا کہ اس دن کو چینج کیا جائے اور 20 نومبر کو چلڈرن ڈے کے طور پہ منایا جائے کیونکہ آج صحبزادے چھوٹے جو ہے جو سکھوں کے ایک گروہ کے بیٹے تھے اس دن کو اسی طور پہ منایا جائے تو چلے آج بچوں کی بات ہوگی تو بچے چونکہ پہلے ہی میں نے کہا یہ ہمارا فیوچر ہے بچوں کے ساتھ محبت کرنا ایک فرض ہے اگر ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں یعنی اپنے پیغمبر کی بات کریں جب وہ راستے سے گزرتے تھے اگر انہیں بچے ملتے تھے ان کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آتے تھے ان کے ساتھ وہ کھیلتے تھے کبھی بھی ان کو اگر ہم لوگ بات کریں ان کے ساتھ برا برداؤں نہیں کرتے تھے اگر ہم لوگ حسنین کی بات کریں تو وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ ان کے شانوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے یہ شفقت تھی بچوں کے ساتھ کیونکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہم لوگوں کو سنت ہے بچوں سے پیار کرنا ان سے شفقت سے پیش آنا ان سے محبت سے پیش آنا بچے جو کہ ہمارے سماج کا ایک سب سے بڑا حصہ ہے ان کی اگر تعلیم و تربیت اچھے سے ہو جائے تو ہم لوگوں کی سماج جو ہے اچھی راہ پہ گھمزن ہو جائے گی اگر ان کی تربیت اچھے سے نہ ہو جائے تو ہم لوگوں کا فیوچر جو ہے فیوچر جنریشن جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو مل کے ان بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اگر یہ بچے کبھی کبھی غلط کر لیتے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی کانسلنگ کی جائے غلط کیا ہے وہ صحیح کیا ہے بچوں کو کبھی بھی نہ ڈاٹیں کیونکہ ڈاٹنے سے انسان جو ہے وہ پگڑ جاتا ہے آئیے آج اس دن پر ہم لوگیں اہد کریں جتے بھی بچے ہیں وہ سکون جائے اگر کوئی بچہ گریبی کی وجہ سے نہیں پڑھ باتا ہے ان کی مالی ماؤں نہ کریں تاکہ وہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھ سکے بچے ان کو پیار سے جب آپ لوگ سمجھاؤ گے تو یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے بچے کو آپ لوگ کتنا بھی ڈاٹو تو اگلے دن یہ آپ سے پیار سے پیش آتے ہیں آپ کا خیال کرتے ہیں آپ کا کیئر کرتے ہیں اگر آپ بچوں کے ساتھ کھیلو گے تو آپ لوگوں کی جو ذہنی پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی ہے میری طرف سے سبھی بچوں کو ان کے دن کے طور پہ مبارک بات اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہمیشہ خوش اور خوشحال رکھے اور انہیں اچھی رہ پہ گامزن رکھے شکریہ